ہر قسم کی حمد و سنہ طریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریح کے لئے خاص ہے اور لا تداد انگین درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و متحر کے اوپر ہوں جس طرح کے ذلحجہ کا چاند نکل آیا ہے اور غالباً چار ذلحجہ کی طریق ہے اور الحمدللہ دس ذلحجہ کو مسلمان قربانی کریں گے جن کو اللہ نے تفیق دی ہے تو یہ قربانی کا پس ہے منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کیا اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے بھی تیار رہے ہم تو اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتے اپنے مال کو قربان نہیں کرتے لیکن یہ قربانی ہمیں درست دیتی ہے یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر تم مال اللہ کے رستے میں خرج کر رہے ہو قربان کر رہے ہو اور اسی طرح یہ آج یعنی دس ذو الحجہ کو اگر جانوار کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہو ایک جانوار زبا کرتے ہو اگر ایک جان زبا کر رہے ہو قربان کر رہے ہو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت کہیں پڑی دین کے لئے تو قربان ہونے کے لئے تیار رہنا اگر ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں گے اور ہر وقت یہ تیار رہیں گے اے اللہ اگر موقع ملا جان قربان کرنے کا اے اللہ ہم جان بھی قربان کریں گے یہ ہمیں سبق دیتی ہے قربانی ہمیں قربانی یہ درست دیتی ہے لیکن ہماری بدنصیبی سمجھے کہ ہم نے یہ قربانی صرف اور صرف ایک رسمی اور اسی طرح دیکھو دیکھی کر رہے ہیں کہ اگر ہم قربانی نہیں کریں گے ہم سائے کیا کہیں گے کہ اس بندے کے پاس پیسے بھی ہیں مال بھی ہے دولت بھی ہے اس کے بواجود قربانی نہیں کرتا بچوں کے کہنے کے اوپر بچوں مجبور کرتے ہیں پھر جانوار لا کے تو قربان کر دیتے ہیں ایسی قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک اس قربانی کے اندر لِلَّهِیت نہیں ہوگی جب تک اس قربانی کے اندر اللہ کی رضا مجود نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قربانی قبول نہیں ہو سکتی اس لئے قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہے تقویٰ اگر ہمارے اندر قربانی کرنے کے بوجود اللہ کے جو تقویٰ ہے وہ نہ آیا تو ہماری قربانی کا کوئی فیدہ نہیں تو آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پڑھیں پورا ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ہر وقت قربانی کے لئے تیاری ہر وقت قربانی اپنے جان کی اپنے مال کی دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور یاد رکھنا یہ انسان کی زندگی ساری کی ساری امتحان ہے اس کے اندر اللہ امتحان لیتے ہیں فرمایا اللہ نے جو موت بنائی ہے اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ اللہ نے فرمایا لِيَابُ لُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا یہ ہم نے زندگی جو چار دن کی دی ہے لِيَابُ لُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا یہ امتحان ہے ہم دیکھتے ہیں احسن عَمَالًا کون اچھے عمل کرتا ہے جو اچھے عمل کرے گا پھر آخرت والی زندگی اس کے لئے آسان ہو جائے گی اس لئے یہ پوری زندگی جو چار دن کی زندگی ہے یہ امتحان والی ہے اس کے اندر امتحان آئیں گے اس کے اندر قربانیاں دینی پڑیں گی یہ نہیں کہ صرف سال کے اندر ہم نے ایک جانوار زیبہ کیا تو ہم نے اپنا قربانی کا حق ادا کر دیا نہیں نہیں قربانی کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے امتحان کے اندر ہم کیا کریں گے قربانی دینا سیکھیں گے یہ نہیں کہ قربانی بھی دی لوگوں کے حق بھی کھائے یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے آپ نے فرمایا دس ذلحجہ کو جب قربانی والا دن ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اگر کوئی عمل محبوب ہے تو وہ کونسا عمل ہے فرمایا ایک جانوار زیبہ کرنا ہے قربانی کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کا مقابلہ کوئی عمل نہیں کر سکتا مگر وہ جو اپنا سیلہ رحمی کرتا ہے وہ جو رشتے داری جوڑتا ہے توڑتا نہیں یہ نہیں کہ قربانی بھی کر رہے رشتے داری کو توڑ رہا ہے قربانی بھی کر رہے لوگوں کے حق کھا رہے قربانی کر رہے اور اسی طرح فرائض جو ہیں دوسرے وہ ادا نہیں کرتا تو ایسی قربانی اللہ نہیں قبول کرتے جس طرح کی قربانی ابراہیم نے دی تھی آج اللہ ہمیں بھی اس طرح کی قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی انہوں نے قربانی اللہ نے جب کہا جس طرح کا کہا اسی طرح کر کے دکھایا آج ہم بکرا لینے جاتے ہیں اگر کوئی جانوار لینے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سستا جانوار مل جائے چاہے کمزور کیوں نہ ہو ہمیں سستا جانوار مل جائے چاہے بدصورت کیوں نہ ہو میرے دوستو ایسے جانوار جس کے اندر چار عیب ہوں ایسے جانوار کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے تو آئیے سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق امتحانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ سے دوا کریں اللہ مجھے سنا کے آپ کو سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے تو آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صورت البقرہ کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا قرآن سنیں اپنا ایمان تازہ کیجئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ بَطَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِقَالِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے رب 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 اس کے رب نے امزہ اپنا امتحان لیا ابتلا مبتلا کیا کس کے اندر امتحان کے اندر تو بِقَالِمَاتٍ کئی کلمات کے ذریعے کئی طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام کو عزمائینا اللہ نے فرمایا قَالَا اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا جب عبراہیم علیہ السلام کئی طریقوں سے عزمائے گینا فَأَتَمَّهُنَّ اللہ تعالیٰ فرماتے اتم اتم کا اخیر کو آخر جو ہو جائے نا اسے کہتے ہیں اتم یعنی مکمل ہو گئے تو عبراہیم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہم نے اسے کیسا پایا اخیر کا پایا یعنی انتہا کر دی جو بھی اکم دیا ماننے کے لئے تیار اَسْلَمْ تُو لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا ہے اللہ میں اپنا فرما برداری کرتا ہوں لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جو تمام عالمین کا رب ہے تو اللہ فرماتے ہیں عبراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اَسْلَمْ تُو اے اللہ میں فرما برداری کر رہا ہوں اور اسی طرح اللہ نے پھر کیا کہا فرمایا قَالَ اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اے عبراہیم علیہ السلام جی آپ کی پوری جندگی امتحانات کے اندر گزری اب میں آپ کو صلح دینا چاہتا ہوں صلح کیا دیا اللہ نے کوئی مال دیا نہیں اللہ نے کوئی دولت دی نہیں یہ اللہ تعالی جس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اللہ اس کے خاندان کو دین کے ساتھ لگاو لگا دیتا ہے تو آپ صلح اللہ علیہ السلام کے حدیث بھی ہے آپ نے فرمایا اللہ اگر کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے یا اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے تو اللہ نے یہاں بھی یہ فرمایا فرمایا عبراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے بہت پرس نہیں بہت پرس نہیں گھر کے اندر بہت فروش گھر کے اندر باپ بھی بھت بنانے والا بھت بیچنے والا ماں بھی کیا کرتی ہے گھر کے اندر بھت جو ہے اس کا بناوٹ جو ہے خوبصورتی جو ہے وہ کرتی ہے ماں بھی بھت بنانے والی ماں بھی بھت بیچنے والی باپ بھی بھت بنانے والا باپ بھی بھت بیچنے والا یہ گھر کس کا ہے ابراہیم کے باپ کا پورے علاقے کے اندر ان کے مشہوری ہے کہ یہ بہت بڑے خوبصورت بناتے ہیں یہ آلہ قسم کے بہت بناتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اس گار کے اندر پیدا ہوئے بعض بندے کہتے ہیں نا کہ جس گار کے اندر یعنی گلت کاریوں تو وہاں اچھا بندہ نہیں ہوتا نہیں نہیں اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا ہے چاہے وہ جتنا مرضی جس طرح کبھی ہو اسے کوئی علم بھی نہ ہونا اللہ نے علم نہیں عقل دی ہے عقل سے بھی وہ دیکھے نا جو گلت چیز ہے وہ گلت لگے گی تو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی وئی آئی تھی نہیں وئی بھی نہیں آئی ابھی چھوٹے تھے اسی وقت سوچ عقل غور و فکر کیا تو کیا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں تو ایک اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں اے ماں جان کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے ابراہ نے کہا یہ بہت بناو بچے تھے مل کے بنانا شروع کر دیتے تھے تو کیا کیا بہت بنایا اس کے بعد پھر سوچا یہ بہت خود بناتے ہیں پھر مشکلیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ تو ہمارے محتاج ہیں ہم ان کے محتاج نہیں محتاج جب یہ سوچا عقل کے دور لگائی کہ اب ہم ان سے نہیں مانگنا کیونکہ یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں اس لئے جو بولتا نہیں جو سنتا نہیں وہ ہماری مرادیں کیسے سنیں گا یہ جب سوچا نا اپنی ماں سے پوچھا اے ماں جان یہ تو کچھ کار نہیں سکتے ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہا نہیں نہیں ہمارے بڑوں نے بھی ایسے کیا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں چلتا آ رہا ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں فلاں کام ہے یہ نہ کرو نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں ہمارے بڑے یہ کرتے آئے یہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا ہمارے بڑے غلط کرتے تھے تو اس لئے یہ جواب نہیں بنتا جواب اگر کر رہے ہیں کام اس کی دلیل دیں تو نہ ان کے پاس دلیل ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے امہ سے پوچھا نا اے ماں جان میرا رب کون ہے کہا تیرا رب میں ہوں میں تجھے پالتی ہوں نا تیرا رب میں ہوں میں پالتی ہوں کہا اے ماں جان پھر آپ کا رب کون ہے کہا میرا رب تیرا باپ ہے وہ مزدوری کر کلاتا ہے وہ خرچہ چلاتا ہے وہ مجھے پالتا ہے کہا اچھا ماں جان پھر میرے باپ کا رب کون ہے یہ سوال کیا نا انہوں نے کہا وقت کا حکمران جو ہے نا وہ ہے نا مرود کہا اچھا امہ جان پھر ان کا رب کون ہے جو کہتا ہے میں میں سب سے بڑا یعنی رب ہوں اس کا رب کون ہے اسے کون پالنے والا ہے اسے کون پیدا کرنے والا ہے کہا چھو کر جا اگر باہر واز گئی نا کسی کو پتا چل گیا تو وہ تجھے قتل کر دے گا کہا ایسی باتیں نہ کرو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے ہم بھی یہ کر رہے ہیں ہمارا ایک روزگار ہے چلتا ہے چلنے دو آج کوئی گدی نشین کوئی پیر کے بارے میں کہا جائے نا اسے پوچھا جائے باز پیر یہ کہتے ہیں مولوی یہ کہتے ہیں یہ ہمارا روزگار ہے چلتا ہے چلنے جو تمہیں کیا مسئلہ ہے ہم کہتے ہیں ہمیں مسئلہ نہیں ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کا ایمان بھی بگاڑتے تم اور ساتھ ان کا مال بھی ضائع کرتے ہو یہ ہمیں مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے جو غیر اللہ کے نام کے سمنے اپنا چیزیں بانڈتے تھے اور اسی طرح لات منات کے سمنے چیزیں رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ تو نہیں تھا صرف یہ مسئلہ تھا یہ عمل کریں گے جو اللہ کا حق ہے وہ غیر اللہ کو دیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھڑا رہے ہیں جو بندہ شرک کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ لوگ جہنم سے دور کیے جائیں وہ جنت میں داخل ہوں ہمیں کوئی لالچ نہیں یہ اگر ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو ہمارا کھانے کا تو بندوں پر چلے گا لیکن آخرت والدین اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا نا میں تجھے علم دیا تھا تُو نے اپنے علم کی بدولت لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف کیوں نہیں لایا اس وقت کے لئے ہم ڈرتے ہیں قیامت والا دن جو ہے جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے میں فلان فلان چیز دی مال دیا دولت دی جوانی دی ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا اگر ہم نے اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر ہم مجرم ہوں گے تو اللہ کے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس بندے کو جہنم کی آگ کے اندر ٹھینکا جائے گا اور اس بندے کو جہنم کی آگ کا اندر ایسا کہ اس کے ذریعے آگ کو بڑکایا بھی جائے گا اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے امہ سے کہا نا امہ نے کہا چھوپ کر جا اپنا ہمارے بڑے کرتے آرہے جانے دو ہمارا روزگار ہے چلنے دو تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی یہ امتحان والی سیڑھی چلتی ہے یہ جب امہ سے کہا پھر آسا آسا جوان ہوئے جوانی کے بعد بڑے امتحان آئے اپنے قوم قبیلے والوں کو کہا پھر اس کے بعد کیا کیا اپنے باپ کو کہا پھر وقت کے حکمران کو کہا جب وقت کے حکمران نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہا اب اسے نکال دیا جائے ابراہیم علیہ السلام نے جو بوتتے نا پڑے ہوئے تو انہیں کیا کیا توڑ دیا تو انہیں کہا اسے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں آگ انتر پھینکتے ہیں ان کا کام تمام کر دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا وہ مجھ سے پوچھتے ہو مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کا کام تمام نے کس نے کیا ہے یہ تمہارے الہ ہیں تم اپنے الہوں سے حد پوچھو نا یہ ایک بڑا چھوڑا جا ہے یہ ایک بڑا کھڑا ہے نہ اس کے ٹانگ ٹوٹی ہے نہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہے نہ اس کا کوئی کچھتا ہوا ہے اس سے پوچھ لیں پہلے تو کہاں ان سے پوچھیں کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو اسے پوچھیں تیری ٹانگ کس نے توڑی ہے مثال کے طور کے اوپر میری کس نے ٹانگ توڑی یا ہاتھ توڑا ہے تو مجھ سے پوچھے گا تیرا حافظ صاحب کاری صاحب آپ کا ہاتھ کے اوپر کیا ہوا ہے پوچھیں گے نا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا جن کی عبادت تم کرتے ہونا ان سے پوچھ لو انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا کہا ان سے نہیں تو یہ بڑا ہے اس بڑے سے پوچھونا ان کا کام تمام کس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہ بھی امتحان انہوں نے کہا اب کیا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکتے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا یہ ابراہیم جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں عوام جو یہ ساری کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ہمارا نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ ہمارا نفع نقصان کے مالک ہیں ابراہیم علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو الہ ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے اس سے مانگنا چاہیے اس سے پکارنا چاہیے ساتھ ہی جو بڑے سردار تھے نا جن کا روزگار اس کے ساتھ کی ہو مدد کرو انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے انہوں نے کہا آگ لگاؤ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے پھینکا گیا ابراہیم علیہ علیہ السلام آگ بڑھکی جب کہا اب آگ کے اندر کیسے پھینکے کوئی جائے گا ساتھ وہ بھی جل جائے گا اتنی تیز آگ اتنی تیز آگ تھی کہ بندہ قریب جاتا وہ جل جاتا تھا یہ مشرق کی عقل ماری ہوتی ہے اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پھینکے اور یاد رکھنا یہ جو چھپکلی کے چھپکلی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے قتل کرو کیوں قتل کرنا ہے اس کی وجہ آپ نے بتائی اس چھپکلی نے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ جو جلانے کے لیے بڑھکی اسے پھونک ماری حالانکہ چھپکلی کی کتنی پھونک ہوتی ہے لیکن اس نے اپنا حصہ جب ڈالا تو میرے پغمبر نے فرما اسے بھی قتل کر دو اسی طرح جو بندہ نیکی کے اندر حصہ ڈالتا ہے جتنی توفیق ہے چاہے اس سے کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اللہ تعالی اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تعالی اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں جو بندہ برائی کے طرح ایسے کرتا ہے تو اسے اللہ ظلیل کر دیتا ہے اسے قتل کرنے کا حکم دیے اس کا بڑا عجر ہے تو ابراہیم علیہ صلی اللہ کے پاس فرشتہ آیا فرشتی نے آگے کیا کہا اے ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرشتہ ہوں میں کیا کروں گا مدد آپ کی کروں گا اگر آپ حکم دے ہوا آ جاتی ہے آپ حکم دے بارش آ جائے گی کہا نہیں مجھے ضرورت کیونکہ میں اللہ کے ساتھ میں اللہ کا فرما بردار اللہ کے حکم سے یہ سارا کام کر رہا ہوں اگر آج آ کے اندر چلا گیا ہوں پھر بھی اللہ سے مانگوں گا اللہ سے ہلتجا کروں گا ہس بھی اللہ میرا اللہ کافی ہے یہ لفظ بولینا یہ فرشتہ چلا گیا اللہ تعالی نے اسی وقت فرمایا اے آگ تھنڈی ہو جا اور ایسی تھنڈی ایسی تھنڈی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا سکون اتنا آرام مجھے اس سے پہلے نہیں آیا جتنا آرام اور سکون مجھے آگ کے اندر آیا تھا اتنی اللہ نے یعنی تھنڈی کر دی اتنی سکون والی کر دی تو پتا چلتا ہے جب امتحانات آتے ہیں پرشانی آتی ہیں بندہ صبر کرتا ہے ڈڑ جاتا ہے استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی کے اندر اللہ اسے سکون اتا کر دیتا پہلے پہلے تو بندہ بڑا پرشان ہوتا ہے پرشانی آتی ہیں دین کے لئے پرشانی آ جاتی ہے کہ آپ نے اگر تحید کا دعویٰ دیا ہے لوگ آپ وہ غالییں بھی دیں گے آپ کے رستے کے آگے کانٹے بھی بچائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے تو آپ نے دعویٰ کا کام شروع کیا تحید کا تو اس وقت کیا ہوا آپ کے رستے کے اندر کانٹے بچائے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کے اوپر اوجنیاں ڈالی گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گے تو آپ نے جب سبر کیا سبر کرنے کا پھال اللہ نے کیا دیا جب مدینے گئے مدینے سے واپس مکہ آئے اللہ نے فاتح مکہ بنا کے واپس بیجا تو یہ ہے جب ہم سبر کریں گے سبر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تو میرا اللہ کیا کرے گا پھر اللہ اس بندے کو عزت عطا کرے گا اتنی عزتیں اتنی عزتیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب پڑھیں گے آپ کو یہ پتا چلے گا سب سے زیادہ اگر اپنا امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے اور سب سے زیادہ قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ہم نے امتحانات لیے زندگی ویسے ساری کی ساری امتحانات ہے اور آپ کی زندگی تو ویسے ساری امتحانوں کے اندر گزر گیا ہے اب آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن قیامت تک آنے والے چاہے جس نبی کے بھی ماننے والے ہوں گے آپ کا تذکرہ پھر بھی کرتے رہیں گے یہ ہے ہم امتحانات آئیں گے سبر کریں گے اور اللہ کے نشکری نہیں کریں گے تو پھر اللہ استعطا فرمائیں گے تو فرمایے ابراہیم علیہ السلام آ کے اندر گئے اور اس کے بعد علاقہ چھوڑا علاقہ چھوڑنے کے بعد آپ اپنا ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر فلسطین کے اندر یعنی علاقوں کے اندر پھرتے بھراتے کہاں آئے بیت اللہ کے اندر بیت اللہ کے اندر آئے کس طرح یہ لمبی بحث ہے کہ جب آئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا اممہ جی حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا یہاں چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں جب واپس جانے لگے نا تو اممہ جی حاجرہ نے پھر واز ماری کہا اگر میری گلتی ہے میرا قصور ہے تو مجھے صلاح ملنی چاہیے یہ بچہ چھوٹا سا یہ بلکتا رہے گا یہ کیسے گزارا کرے گا گلتی میری ہوگی تو مجھے سزا دیں ابراہیم علیہ السلام خموش ہیں کوئی بات ہے نہیں کی کیونکہ اللہ کا یہ حکم تھا ابراہیم علیہ السلام پھر چل پڑے آوازیں پیچھے تھے آ رہی ہیں اچانک اممہ جی حاجرہ علیہ السلام کے ذہن کے اندر خیال آیا یہ کہیں اللہ کا حکم تو نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھئے جب کوئی بیوی اپنے خاند کی فرما برداری کرتی ہے اگر وہ اس سختی کرتا ہے تو کیا کرتی ہے پھر بھی سبر کرتی ہے اللہ اس بیوی کو اس دنیا کے اندر سلح لازمی دیتا ہے ایک بندہ تھا کہتا تھا اس کی بیوی بڑی سخت تھی وہ یہ جملہ کہتا تھا گالبن پرسوں کی بات ہے وہ کہتا تھا اگر کسی کی بیوی بڑی سخت ہونا وہ سبر کر لینا اللہ تعالیٰ اسے سلح اس دنیا کے اندر دے دیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ملے اور جس کے خامد سخت ہو اور وہ سبر کر لے تو کیا اس کو بھی سلح ملے گا انشاءاللہ ملے گا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی مانتے ہوئے نکلے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ابراہیم نے علیہ السلام ایسے سرح لایا جی یہ اللہ کا حکم ہے اس وقت جو جملہ بولا اممہ جی حاجر علیہ السلام نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا یہ جملہ بولا جب اللہ کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ کے نام کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہو تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا تو میرے دوستو جب کوئی سوالی بھی آج ہے اللہ کا نام لے لے کہ اللہ کے نام کا دے دو چاہے وہ جس طرح کا بھی سوالی ہو وہ جب اللہ کا نام لے لے اسے دے دیا کرو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ جب اللہ کا نام لیا گیا نا کہا یہ اللہ کے سبورت کر کے جا رہے ہو جس طرح بھی نئی مال کوئی چیز نہیں کھانے کے لیے لیکن میرا اللہ جو ہے یہ زمین سے چشمیں نکالنے کا اوپر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر نکالا نا ابراہیم علیہ السلام چلے گے اس کے بعد کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر بار آتے رہتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جوان ہوئے یعنی بلوگت کو پہنچے یہ غالباً تیرہ سے چودہ برس کی عمر تھی تو اس وقت یہ بندہ جو نا بڑا پیک اندر اولاد ملے اور تیرہ چودہ برس کی عمر کی اولاد ہو جائے تو یہ بڑی محبوب ہوتی ہے بندہ کہتا ہے یہ میرا بڑا پیکا سہارا بن گیا ہے یہ سہارا بڑا پیکا بن گیا ہے تو یہ بڑی محبوب ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب تھی یہ اولاد تو کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام ایک دن آئے نا غالباً آٹھ ذلحجہ کو تو خواب آئی اللہ نے حکم دیا جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ قربان کر دو ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب آئی پھر سوچا دوسرا دن نوزل حجہ ہوئی پھر خواب آئی پھر سوچا تیسرے دن جب خواب آئی اللہ نے فرمایا جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ قربان کر دو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے میری اولاد جو بڑا پیکے اندر مجھے ملی ہے یہ مجھے محبوب ہے یہ میں اللہ کے رستے کے اندر قربان کروں گا بیٹے سے مشورہ کیا کیونکہ بیٹا بھی پغمبر بننے والا تھا تو فرمایا کیا تیرا راد ہے تو ان نے کیا کہا اے باجان اگر مجھے اللہ تعالی چاہا تو مجھے سبر کرنے والا پاؤگے تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھوڑی چلائی تو اللہ کا حکم ہوا تو پھر کیا ہوا اللہ کا حکم ہوا پہلے تو چھوڑی چلائی چھوڑی نہ چلی غصہ آیا پتھر کے اوپر ماری پتھر کے دو ٹکرے ہو گئے فرمایا پھر ماری چلائی تو پھر نہ چلی یہ اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے چھوڑی کا کام ہے کاٹ دینا اللہ کا حکم ہو نہیں کاٹی آ کا کام ہے جلا دینا جب اللہ کا حکم ہے ابراہیم کو نہیں جلایا تو یہ اللہ کا حکم تھا چھوڑی چلائی نہ چلی تیسری مرتبہ جب چلائی نہ تو اللہ تعالی نے جنت سے فرشتے کے ذریعے ایک جانوار یعنی دنبہ مفسرین لکھا وہ آیا چھوڑی چل گی اس وقت اپنے آنکھ سے پتھی کھولی یہ کیوں لگائی تھی اسماعیل علیہ السلام نے کہا اباجان جب میری گردن کے اوپر چھوڑی چلاو گے اس وقت شیطان آپ کو یہ نہ کہہ دے کہ یہ تڑپ رہا ہے ترس نہ آجے اپنی آنکھوں کے اوپر پتھی باندھ لینا اور میرے پاؤں بھی باندھ لینا کہیں میرے پاؤں ہلیں اور آپ کے اندر جو بیٹے والا محبت ہے یعنی باپ آپ ہیں تو آپ کے اندر یہ محبت غالب نہ آجے تو جب اپنے پتھی کھولی کیا دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پیچھے ہیں اور جو زبا ہوا ہے وہ جانوار ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے امتحان لینا تھا یہ امتحان ہو گیا ہمیں کوئی بیٹے کی قربانی نہیں چاہئے تھی صرف آپ کا دل دیکھنا تھا کہ آپ کس طرح میری حکموں کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا اسلام تل رب العالمین اے اللہ میں ہر وقت میں اپنی خواہشات کی قربانی دوں گا اے اللہ میں اپنے مال کی قربانی دوں گا اے اللہ میں اپنی اولاد کی قربانی دوں گا اے اللہ میں اپنی جان کی بھی قربانی دیکھے آ گیا ہوں آگ کے اندر چلا گیا تھا اے اللہ تو نے مجھے بچا لیا ہے تو یہ ہر وقت قربانی یہ نہیں کہ سال کے اندر ایک دن جانور زبا کر لیا ہم نے حق ادا کر لیا نہیں نہیں یہ ہمیں سبق دیتی ہے قربانی کہ پوری زندگی اپنی خواہشات کے اوپر چھڑی چلانی ہے پوری زندگی اپنے جو اگر کوئی سامنے رشتہ دار آ جاتا ہے دوسری طرف اللہ کا حکم آ جاتا ہے اللہ کے حکم کو ماننا ہے رشتہ داری کو چھوڑ دینا ہے انہیں سمجھانا ہے یہ اللہ کا حکم ہے میں اللہ کے حکم کا جو پابان دوں تو یہ ہے قربانی کا اصل مقصد تو آئیے وقت ہے ہم کیوں عزت جی اچھا جی ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا اللہ کو اتنا محبوب لگا اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن گی تو آئیے سب سے پہلے جو ہے کہ یہ قربانی کا فائدہ یا فضیلت کیا انشاءاللہ عید کے خطبے کے اندر بیان کروں گا تو اس سے پہلے جو ہے کہ شرائط جو ہیں قربانی کی وہ ہے کہ جانواک جس کا اللہ نے حکم دیا ہے بہیمت الانام جو گھر کے اندر چھپائے ہوتے ہیں یعنی بیڑ بکری گائیں اونٹ ایسے باز نے جو ہے جو کٹا ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہے لیکن بہتر یہ ہے آپ نے آپ کے پاس گائیں مجود ہیں وچھا مجود ہیں اگر وہ نہ ہوں تو پھر کر سکتے ہیں یہ ایک فقہا کی علیدہ ایک بحث ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر عمر جو ہے دوندہ ہونا چاہیے اگر دوندہ نہ ملے تو پھر بعد نے کہا ہے کیونکہ غالباً صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے ایک صحابی تھے انہوں نے کہا اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جانواہ زباہ کر لیا قربانی سے پہلے اور میرے پاس اب کوئی جانوار نہیں صرف سوائے ایک چھوٹی سے یعنی بچہ تھا چھے ماہ کا غالبندہ سات ماہ تھا تو آپ نے کہا ہے توں کر لیں تیرے علاوہ کسی کے لئے جائز نہیں بہتر یہ آپ دوندہ کریں دوسرا جو ہے گائیں کا یہاں اونٹ ہے سب دوندہ اور تیسری جو شرط ہے وہ ہے ایبو سے پاک ہو چار ایب ایب نے بتایا ہے چار ایبو سے پاک ہونا یہ شرط ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہر ایب سے پاک وہ تو ہر ایب سے پاک تھے ظاہر کے اندر بھی باطن کے اندر بھی اللہ نے بتایا وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو انہوں نے اپنا بیٹا قربان کیا جو سب سے زیادہ محبوب تھا تو جب جانوار لینے جانا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت ہونا وہ جانوار لینا موٹا تازہ حدیث کے اندر لفظ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ السلام جب جانوار لے کر آتے نا وہ کیسا ہوتا تھا موٹا تازہ سینگو والا اور اسی طرح فرمایا کہ سیاہ اور سفیدی یہ دو رانگ ہوتے تھے زیادہ آپ کو محبوب تھے اور اسی طرح خسی جانوار لے کر آتے تھے بعض بندے کہتے ہیں خسی جانوار یہ قربانی نہیں ہوتا کیونکہ یہ عیب ہے یہ عیب جانوار کے لیے نہیں یہ بندے کے لیے عیب ہے جانوار کے لیے خوبی ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ اپنے آپ کو خسی نہ کرو کیونکہ یہ عیب ہے جانوار کے لیے کہیں منع نہیں کیا بلکہ آپ نے خود خسی جانوار کو زیبہ کیا ہے تو یہ چار عیب آپ نے بتایا سب سے پہلے آپ نے فرمایا آنکھوں سے کانا نہ ہو کانا جانوار جو اس کی قربانی نہیں دوسرے نمبر کے اوپر لنگڑا جو بظاہر لنگڑا یعنی بلکل واضح نظر آئے تھوڑا بہت وہ چل جاتا ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے بایا کمزور نہ ہو اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودہ ہی ختم ہو جائے یعنی بڑا جانوار نہیں کرنا اور چوتھا جو ہے آپ نے فرمایا بیمار یہ چار عیب والے جانوار نہیں کرنے اس کے علاوہ اگر کان کٹا تھوڑا سا یہاں سینگ تھوڑا سا کٹا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کمال کہ آپ اس سے بھی بچیں تھوڑا بہت ہوتا ہے نی ڈاکٹر وہ لگاتے ہیں یہاں کان کے اوپر یعنی کوئی چیز یہاں بیماری کے لئے کل تو یہ جانوار قربانی تو ہو جائے گا لیکن کمال یہ ہے ہر عیب سے جانا پاک ہو یعنی جو سب سے محبوب چیز ہونا وہ آپ نے قربان کرنی ہے تو یہ جانوار جس کے سینگ ہوں گے جس کے کان سلامت ہوں گے ہر عیب سے پاک ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا اتنا محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم